بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارے پاس ہے 5775 مشینے تو اس میں ایک فالٹ ہے اس میں پیپر جو ہے اس جگہ پہ آکے جو ہے یہ پھنس جاتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ انورٹ موٹر اس کو کہتے ہیں یہ جو رولہ ہوتا ہے یہ والا یہ انورٹ موٹر کہلاتا ہے یعنی کہ جب یہ انورٹ ہوتا ہے پیج ہمارا تو یہاں پہ پیج پھنس جاتا ہے تو اس میں فالٹ جو ہے یہ ان رولر کا ہوتا ہے یہ دیکھیں اگر آپ کو نظر آ رہا ہو تو یہ والا رولر جو ہے اب ہم اس کی بیک سائیڈ پہ جائیں گے تو ہمیں یہ نظر آئے گا یہ دیکھیں یہ والے رولر تو ان رولر پہ جو ہے یہ میل جم جاتی ہے اگر ہم ان کو کھول کے صاف کریں گے تو ان کا بیلنس خراب ہو جاتا ہے یہ دیکھیں آپ کو کر نظر آ رہے ہیں تو اس کا فوکس ذرا میں ٹھیک کرتا ہوں اب آپ کو ٹھیک سے نظر آئیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ والے رولر جو ہے اب کون سی ایسی سسٹم ہے مشین میں کہ ہم ان رولر کو صاف کریں اس میں لگے لگے ہوئے یعنی ہم ان کو باہر نہ نکالنا پڑے اور ہم ان کو صاف کر لیں یہ دیکھیں یہ بیک سائیڈ پہ دو رولر چار رولر یہ ہیں ایک دو تین چار جب آپ کے یہ خراب ہوتے ہیں رولر یہ دیکھیں یہ اس کے اندر ہے یہ دیکھیں یہ والے رولر تو یہ رولر اندر والے رولر جو ہے ان پہ کچھرا جو ہے یہ کم جمع ہوتا ہے کیونکہ یہ ربڑ کوئی خاص قسم کا ہوتا ہے اس پہ جو ہے وہ میل نہیں آتا لیکن اس کے برعکس جو باہر والے رولر ہیں یہ والے یہ دیکھیں یہ رولر جو ہے یہ آپ غور سے ذرا دیکھیں اس کو میں نزدیک کر کے دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ میل جم جاتا ہے اس پہ یہ دیکھیں تو کس طریقے سے آپ ان کو چلا کے ساف کر سکتے ہیں کہ آپ کے رولر جو ہے یہ اچھی طریقے سے ساف ہو جائے ہیں آج اصل میں شور میں ویڈیو بنانی پڑ رہی ہے یہ جارہ شاپ سے باہر رکھی ہوئی ہے ایک مشین ہم اس کو چیک کرنے کے لئے آئے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں اب ہم نے کرنا کیا آئیس مشین میں کہ ہمارا یہ رولر یہ ہمارا رولر ہوتا ہے انورٹ موٹر کے ساتھ لگیا ہوا یہ دونوں سائیڈوں پہ گھومتے ہیں یہ ہمارے رولر جو ہیں یہ ہمارے دونوں سائیڈوں پہ گھومتے ہیں ایک دفعہ یہ پیج نیچے لے کے جاتے ہیں اور دوسری دفعہ یہ پیج باز اکارت کو پیج کو ایک دفعہ پیچھے ڈپلیکسر کے نیچے لے کے جاتے ہیں پیج کو دوبارہ پیچھے کو آنے کے بعد پھر دوبارہ اس کو انورٹ کرتے ہیں ڈپلیکسر کے اندر تو چلتے ہیں مشین کی شیٹنگ کی طرف کہ مشین میں ہم نے کون سی شیٹنگ کرنی ہے کہ ہمارا یہ جو یہ رولر ہے یہ رولر گھومیں اور ہم اس کو ساف کریں تو یہ آپ زیرو کا جو ہے ایک اچھے والا ریک مار جو ہوتا ہے بلکل بریق والا وہ آپ نے لے لینا ہے اور اب مشین کی سیٹنگ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا کرنا آپ نے یہ دیکھیں مشین کی سیٹنگ میں جائیں گے جس کو پہلے کینسل کریں گے ہم نے پیج جو بھسا ہوا ہے ٹھیک ہو گیا ہے ہی شلوگن کا بٹن دبائیں گے وہی کوڑ ون نائن تھری فور ون نائن تھری فور کوڑ لگ گیا اب اس میں انٹر ہوں گے ہم انٹر ہونے کے بعد ہم جو ہے یہ ڈاغنوشٹک میں جائیں گے کوپیر روٹین میں جائیں گے اس کے بعد تھری تھری زیرو کمپوننٹس کنٹرول میں جائیں گے اس کے بعد فائنڈ پہ کلک کریں گے فائنڈ پہ کلک کرنے کے بعد ہم اس کو نیچے لے آئیں گے ہم نے یہاں سے دیکھنا ہے انورٹ موٹر ہماری کس جگہ پہ ہے یہ دیکھیں روز موٹر اب انورٹ موٹر جو ہے ہماری اینڈ میں ہوتی ہے تقریبا یہ دونوں طرف گھومتی ہے وہ زیرو نائن پہ آپ آگے ہیں ہم ٹین پہ آگے گی جی ٹین ڈیرو تھری ڈیرو زیرو پہ ہے انورٹ موٹر فارورڈ اور یہ ہے ریوائنڈ اب اس کو ہم یہاں سے کلک کریں گے اور ادھر سے ہم اس کو سیلیکٹ کریں گے یہ دیکھیں ادھر سے ہم سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد ادھر سے ہم اس کو سیو کریں گے تو اب ہم جیسے ہی اس سٹارٹ کا بٹن دبائیں گے تو ہماری جو انورٹ موٹر ہے وہ چلنا شروع ہو جائے گی ہم نے ریک مار اپنے ہاتھ پہ لگانا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب یہ ہم نے اسپون کر دیا ہے یہ دیکھیں یہ ہماری انورٹ موٹر چل رہی ہے اب ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے ریک مار لینا ہے اور اس کو ایک بیلنس کے ساتھ اس جگہ پہ لگانا ہے یہ دیکھیں یہ اب صاف ہونا شروع ہو گیا ہے یہ دیکھیں جتنا ٹائم ہے آپ نے ایک رولر پہ لگانا ہے اتنا ہی آپ نے دوسرے پہ لگانا ہے تاکہ ان کا بیلنس جو ہے وہ بلکل بنا رہے اور ان میں کوئی فارٹ نہ پڑے یہ دیکھیں یہ ہماری انورٹ موٹر جو ہے یہ فارورٹ گھوم رہی ہے اس کے بعد ہم نے اس کو ریوائنڈ گھمانا ہے ایک رولر صاف ہو گیا اس کے بعد یہاں سے ہم دوسرا رولر صاف کریں گے یہ دیکھیں اب یہ بلکل نئے ہو جائیں گے جیسے مشین آپ کی بلکل نئی تھی ڈپلیکس سر نکالتے ہوئے ڈپلیکس پیج نکالتے ہوئے یہ بلکل آپ کی ایسی ہو جائے گی اس کے بعد آپ اس کو صاف کریں گے یہ دیکھیں لیکن آپ نے بلکل زیرو کا ریگ مار استعمال کرنا ہے اس کام کے اندر یہ دیکھیں اب یہ فارورٹ گھوم رہا ہے اب میں آپ کو اس کو ریوائنڈ گھوم آ کے دکھاؤں گا اور ریگ مار لگنے کے بعد بیلنس میں ریگ مار جب لگے گا تو یہ آپ کو کچھ پشانے نہیں جائیں گے کہ یہ کتنے نئے ہو گئے ہیں یہ دیکھیں اس کے بعد یہ لاسٹ والا ہے اس کو ہم صاف کریں گے اصل میں شور کی معذرت آج شور میں کام کرنا پڑا یہ دیکھیں اب یہ صاف ہونے کے بعد اب آپ خود ہی اس کی کنڈیشن دیکھیں یہ دیکھیں یہ رولر بلکل ہر طرف سے بیلنس کے ساتھ جو ہے یہ نیا ہو گیا اب یہ پیج کو نہیں پھسائے گا اس میں کچھرا اور میل ہو گیا ساف ہو گیا اب ایک دفعہ اس کو ریوائنڈ گھوم آئیں گے ہم یہ دیکھیں اب اس فائن موٹر میں جائیں گے فائن کمپونٹس میں جائیں گے اب پھر دس ٹین پہ جائیں گے ہم یہ دیکھیں اس سپیل سے لے جائیں نائن اور یہ ٹین زینو تھری فائیف کے اوپر ہے یہ ریوائنڈ پہ اب ادھر سے ہم اس کو سلیکٹ کریں گے سلیکٹ کرنے کے بعد اس کو سیو کر دیں گے اب یہ دیکھیں اس کو ریوائنڈ کریں گے اب یہ دوسرے روک گھوم رہی ہے اب یہ دیکھیں اب یہ ہمارا جو ہے یہ دوسرے روک گھوم رہا ہے اب اس کو ہم ریگ مار کے ذریعے سے ایسے ریگ مار لگائیں گے اب اس کے اوپر یہ دیکھیں بلکل ہلکے ہاتھ سے آپ نے اس کو ریگ مار لگانا ہے تاکہ یہ رکے نا یہ دیکھیں اس کے بعد اس کو لگائیں گے بلکل ہلکے ہاتھ سے لگائیں گے اس کے بعد اس میں پاور بن جائے گی جب اس کا بیلس ٹھیک ہو جائے گا تو اس میں بہترین طریقے سے پاور بنے گی یہ دیکھیں ایک دفعہ فارورڈ اور ایک دفعہ ریوائنڈ کریں گے تو یہ بلکل اس کا بیلس بنے گا اور یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے کہ جتنا ٹائم آپ نے ایک رولر پہ لگایا ہے اتنا ہی ٹائم آپ نے دوسرے رولر پہ لگانا ہے اور جتنا دباؤ آپ نے ایک رولر پہ دیا ہے اتنا ہی دباؤ آپ نے اپنے ہاتھ کا دوسرے رولر پہ دینا ہے تو اس کا جو ہے یہ بڑا اچھا جو ہے بیلس بن جائے گا تو ایسے کرنے کے بعد آپ مشین کو جو ہے یہاں سے ایکزٹ کریں گے اس کو کلوز آؤٹ کر دیں گے اور اس کو یہاں سے یس کر کے امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی شکریہ شکریہ